بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو شاد رکھے واد رکھے خوش رکھے تو آج میں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی آلو کی سٹفنگ والے ٹکیاں بنانے لگی ہوں تو جو شام کی چائے کے ساتھ کھائیں یا صبح ناشتے کے ساتھ کھائیں تو آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیے اور اس کے اندر تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا ہے دو چمچ آئیل ڈالنا ہے اس سے زیادہ آئیل ہم نے نہیں ڈالنا ہے اور اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے اور اس کے اندر ڈالنا ہے آدھا چمچ بھڑھ کے زیرہ پاودر تو ویڈیو پوری دیکھیں اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی فریش لسن پری کٹ کر کے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تو ایک ہم نے سٹفنگ پیار کرنی ہے مزیدار ٹیسٹی سی تو جناب اس کے بعد ہم جو ہے یہ ہے پائل کیا ہوا چکن ہے اور یہ ہے ٹوماتر اس کے پیج نکال کر کے اس کو میں نے بری کیوبز میں کٹ دیا ہے اور یہ ہے پیاز اور یہ ہے شیملہ میرچ اس کو بھی بری کیوبز میں کٹنا ہے اور ساتھ سبس میرچ ہے تو اس میں سب انگریڈینٹس کو ایک دم سے ڈال دینا ہے اس کے اندر پین کے اندر اگر آپ چاہیں تو اس کو لائدہ لائدہ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر ٹائم کم ہو تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ہم نے چمچہ لائنا ہے اور فلیم ہم نے میڈیم رکھنی ہے ہائی فلیم نہیں کرنی ہے ورنہ جو ہے کیونکہ ہم نے آئل اس کے اندر کم ڈالا ہے اور یہ ہے کہ مسالہ جو ہمارا سالہ جل جائے گا تو بس اس کو اس طرح سے جو ہے ہلا کر کے تو اس کے اوپر ڈکر لگانا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو جو ہے ہم نے پکانا ہے بھاب کے اندر ہم یہ پکانا ہے تو ایک دو منٹ بعد دوبارہ اس کو چیک کی ہے تو جناب جو دیکھیں ہمارا جو چیکن تھا چیملا میرچ تھی اور پیاز ویارہ و تماتر اور سب کچھ میلٹ ہو گئے تو اب ڈالیں گے ہلدی پاورڈر ہاف چمچ اور ساتھ کسیو کا دھنیا پاورڈر اس کو اچھے طرح سے ہلا دیں گے جو بھی سالن کے مسالے ہیں جو ہم سالن کے اندر ایڈ کرتے ہیں وہ ہی سارے اس کے اندر ڈالنے ہیں تو ابھی سے ہی اس کے تو بھئی خشبوانہ شروع ہو گئی ہے تو بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے دیکھنے میں تو بس اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کالی میرچ کا پاورڈر اور ریڈ چلی فلیکس ڈالیں گے تو اگر آپ کو چلی فلیکس پسانتی ہیں تو آپ اس کو کر دیں اور صرف کالی میرچ ڈال سکتے ہیں تو لیکن تھوڑا سا اگر سپائسی بنانا ہو تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ ریڈ میرچ بھی اس کے اندر ڈال دیں تو بس اس کو جو ہے اب ہم نے صرف ایک منٹ کے لیے اور پکانا ہے یہ بہت ہی جلد جھٹ پٹ میں پیار ہونے والی ریسپی ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا چلی سوچ ڈال دینا ہے اگر چلی سوچ آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ نے پھر اس کے اندر کیچپ ڈال دینا ہے کیچپ کا بھی اس کے اندر بہت ہی مزہ آتا ہے بہت ہی ٹیسٹری لگتا ہے اور تھوڑا سا نمک ہس پہ جائیتا تو نمک اسے بھی کم ڈالنا ہے کیونکہ اس کے اندر اگر کیچپ پھر ڈالیں گے تو پھر بھی اس کے اندر ہلکا پھلکا سا نمک کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور چلی سوچ کے اندر بھی ہوتا ہے تو بس اس کو اس طرح سے حلانا ہے تو جناب سٹفنگ ہماری جو ہے بلکو ریڈی ہوگی ہے اور اسی سٹیج بھی ہم نے چولہ بان کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو ادھر میں نے آلو بوائل کر کے اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں میچ کر لیا ہے اور تو میچ اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے کوئی گھٹلی بھی اس کے اندر نہیں رہنی چاہیے تو اس طرح سے میں نے اس کو گرم گرم آلو کو جو ہے تھا وہ میں نے اچھی طرح سے میچ کر لیا تھا اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ہس پہ جائیتا اور تھوڑی سی ریڈ چلی فلیکس اور تھوڑی سی کالی مرش کا پاودر اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس کی جو لیر بنانے کے لیے اچھی سٹفنگ کے لیے تھوڑا سا سوکا دھنیا پورڈر اور اچھی سٹفنگ کے لیے ڈالیں گے دو چمچ گارن کلور ہے اور دو چمچ ہے میدہ اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ویسے بھی آپ سٹفنگ اس کی تیار کر سکتے ہیں تو یعنی کی اس کی اوپر والی لیر جائے وہ اس لیے ڈالا ہے جو اچھی طرح سے ریڈی ہو اور سفر دنیا اس کے بغیر بلکل یہ دوری ہے ہماری ریسپی تو بس اس ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کر دینا ہے تو ہلکا سا پانی اگر ڈالنے کی تھوڑی سی ضرورت ہو زیادہ پانی نہیں ڈالنا بلکل دو سے تین چمچ اس کو پانی ڈال کر کے اس کا جو ہے وہ بیٹر اچھی طرح سے ریڈی کر لیں گے تو بیٹر ہم نے اچھی طرح سے ریڈی کر لیں اس کو اچھی طرح مکس کی ہے جو اس کے اندر میں نے مسائلے ڈالیں اور اب میں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آئل اس طرح سے ہاتھ کے اوپر لگانا ہے تاکہ جو ہم نے اس کا جو پیٹر تیار کی ہے آلو کا وہ ہمارے ہاتھ کو چپ کے نہیں تو بس اس طرح سے اس کی ایک گول سی ہم نے ایک ٹکی بنانی ہے اس طرح سے تو اس کو تھوڑا سا فلیٹ کرنا ہے اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ پریس کرنا ہے اور پریس کرنے کے بعد جو ہم نے مٹیریل تیار کر کے رکھا تھا سٹفنگ کے لئے اس کو اس کے اندر اس طرح سے رکھ دینا ہے اور پھر اس کو سائڈوں سے آہستہ سے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے سٹفنگ کو اندر دباتے جانا ہے اور پھر اس کو ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے اوپر سے دباتے جانا ہے اور سائڈوں سے جو ہے وہ کور کرتے جانا ہے تو جی ایک گول ہمارا بول سا اور تیار ہو جائے گا آپ اس کو ٹکی بھی کہہ لیں بول بھی کہہ لیں جو بھی آلو کا تو وہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو گلائی بھی کرنی ہے دوسری ہاتھ کے ساتھ اس طرح گلائی اس کی کر کے تو اسی طرح سے ہم نے ایک بول دیار کرنا ہے جو بکایا بولا وہ بھی ہم نے اسی طریقے سے ریڈی کر لی ہے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اگلا پروسیجر کریں گے تو جناب سب سے پہلے ہم نے لے لی ہے دو انڈے لی ہے وہ چمچ اس کے اندر گر گیا چلے کوئی بات نہیں ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے پھینٹ لینا ہے تو اگر آپ کو انڈے نہیں پسان دیا تو انڈے کے بغیر بھی یہ بن جائے گی تو اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اس کے اندر کوئی نمک کوئی بریش بغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس ایک ہاتھ سے اس طرح اس پول کو پکڑنا ہے اور انڈے کے اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے اس طرح سے اور بس اس کو نکال کے یہ ہے میرے پاس بریڈ کرمز میں نے بنا کر رکھے تھے اس کے اندر رکھنا ہے اور پھر دوسری ہاتھ کے ساتھ اس کو اس طرح سے لگا دینا ہے تو بس اس طرح سے کور کر دینا ہے بریڈ کرمز ہیں جو ہیں وہ ہمارے جو مضربتکی ہیں یا باول ہیں اس کو بنانے کے اس لیے لگاتے ہیں جتاکہ کرسپی بنے اور اور مزیدار بنے تو بس اسی طرح سے سارے میں نے جو اپنے باولز ہیں وہ ریڈی کر کے فرائی کر لینا ہے تو فرائی ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے فلیم ہمیں میڈیم رکھنی ہے ہائی فلیم بلکلی بھی نہیں کرنی ورنہ ہمارا جو اوپر سے بیٹرم جب وہ جل جائے گا تو فرائی اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا تو بس میڈیم فلیم تو اس کو پکانا ہے اس کے اندر کیونکہ ہم نے میڈا بھی ڈالا ہے کورن فلور بھی ڈالا ہے تو اس کے لیے ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے تو جی دیکھیں ایک سائٹ سے جو ہے اس کا کلر کافی جو ہے وہ چینج ہو گیا تو اس کو بس آہستہ آہستہ سے کوٹنے سے بچانا ہے ہم نے اس طرح سے پکڑ دی اس کے جو سائٹیں ہم نے چینج کر دینی ہے تو اسی طرح سے دوسری جو بولڈ اس کو بھی چینج کر دینا ہے تو جناب دو منٹ ایک سائٹ پر لگے ہیں اور دو منٹ میں دوسری سائٹ ریڈی ہو جائے گی تو سارے ہمارے پٹیٹو بولڈ بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنی زبالدست اس کا کلر آرہا ہے کہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں تو اس کا آئل اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے نکال لینا ہے اس کو اس کے اندر آئل نہیں رہنا چاہیے تو بس اس کو یہ دیکھو میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہیں کتنا خوبصورت کلر آرہا ہے اور جناب ہمارے جو سارے بولڈز ہیں وہ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو آپ بھی اس کو بنائیں اور انجوائی کریں کیچپ کے ساتھ کھائیں یا دھائی کے ساتھ یہ آپ کے اپنی چوائیس ہے جس طرح آپ کے بچے گھر والے پسند کرتے ہیں آپ کھائیں اور بنا کر اس کو مجھے اچھا سا فیڈ بیک دیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میں آپ کو اس کو چک کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں اندر سے بلکل کرسپی بنے ہیں اوپر سے اور اس کی آواز بھی آ رہی ہے بلکل تو اندر سے میں آپ کو اس کی سٹفن جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کتنی مزے کی اور یمی لگ رہی ہے تو دیکھیں تو بس اس کو کیچپ کے ساتھ آپ کھائیں جناب تو اسی کے ساتھ ہماری عباسی پجازن دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں اجاز رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ بائے بائے